اسلام علیکم کیا حل چال ہیں آپ سب کے امید کرتی کو سب کہہ رہے سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ٹھک تھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل ڈیسٹینیشن ویڈیو میں میں ہوں تانیا اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اسے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایزی پیزی سی ہونے والی ہے یہ جو لک ہے نا وہ فٹا فٹ سے بن جانے والی ہے تو بینہ وقت کو ضائع کیے چلیئے چھے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنی آئی برو کو جو ہے وہ بنا لیا ہے اور آئی برو کی اور لیڈ کو بھی میں نے اچھے جگہ سے پرائم کر لیا ہے تو یہاں پہ میں ہدا پرو کا پیلٹ لے رہی ہوں اس میں سے یہ میں لائٹر سا براؤن شیئر لے کے تو اس کو میں اپنے گریس میں اپلائی کر لوں گی یہ میرا ٹرانسیشن شیئر ہوگا یہ بہت سے زیادہ لائٹ کلر ہے لیکن دیپ دینا کیوں ضروری ہوتا ہے میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں دیپ دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جن کی ہودیڈ آئیز ہوتی ہیں جن کی آئیز تھوڑی سی نیچے کی جانب ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں ہودیڈ آئیز جیسے کہ آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے میں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ آؤٹ کر دوں گی بلکل اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ہارش لائن نظر نہیں آنے چاہیے ورنہ آپ کا آئی میک اپ لوک جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو دونوں سائیڈوں پہ میں نے اس کو اپلائی کر لیا ہے میں دوبارہ سے وہیں پیلٹ لوں گی اور اس میں سے جو تھوڑا سا اس سے ڈاک کلر ہے براؤن آپ دیکھ سکتا یہاں پہ جیسے بھی میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا شیڈ میں لے کے دوبارہ سے اپنی کریس میں اپلائی کر لوں گی وہ اس لیے تاکہ میری کریس میں تھوڑا سی اور ڈیپتھ آ جائے اور میرا جو آئی میک میک اپ لوک ہے وہ تھوڑا سا انہینس بھی ہو اور اچھا بھی لگے تو یہ مقصود ہوتا ہے کہ کریس میں اپلائی اس لیے املو کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو آئی میک اپ ہے وہ زیادہ انہینس بھی ہوتا ہے اور ہماری کریس میں تھوڑی سی جو ڈیپتھ ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور ایک جو اوپر الگ سے شیڈ لگا ہوا وہ نظر نہیں آتا تو یہاں پہ میں ایک فلیٹ برش لے رہی ہوں یہ میں نے لوکل مارکٹ سے ہی بائی کیا تھا تو آپ بھی اگر اس طرح کا کوئی فلیٹ لیٹ پرش لے کẩみ جیلو کرسکتے ہو تو سیم وحی خلات جو میں نے کریس میں اپلائی کیا ہے تو سیم وحی شیڈ اپلائی کر رہی ہوں اپنے کے اوپر ہی جھٹ پٹ سے یہ جو ہے وہ بنا سکتے ہو تو میں نے دوسری سیڈ پہ بھی اس کو پلائی کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہاں پہ کوئی ہزی گھلا پرید نہیں یہ جو شayıڈ میں نے اپلائے کیا ہے وہی سے میں نیچے پہ میک کر لوں گی تو یہاں باری آتی ہے جی مس روز کے زیادہ پریلال کی جو کہ آج کل تو میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہوا ہے تو اس میں سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ایک لک شیئر کر دی تھی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ لک 5 شیئر کر رہی ہوں میت کرتی ہوں کہ یہ والی لک بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو آپ لوگوں کو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی لک جو ہے نا وہ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں اپنی لیڈ میں سینٹر میں اپلائے کر لوں گی صرف اس کو اور زیادہ آگے نہیں لے کے جاؤں گی آپ اس کو برش کی ہیلپ سے بھی اپلائے کر سکتے ہو جس طریقے سے آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس کو ویسے اپلائے کر سکتے ہو بہت ہی ایزی سٹیپ ہے آپ اس کو ضرور فولو کرو جہاں پہ میں فینٹسی بیوٹی کا شمر ہائیلائٹر یوز کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ پیگمنٹڈ ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا ہے ہائیلائٹر بھی اپلائے کر سکتے ہو اس سے میں اپنے اینر کورنر کو اور اپنے براؤز کو بھی ہائیلائٹ کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو میری دولا سائٹ پہ میں اس کو اپلائے کر لیا ہے تو اب کیا کرنے والی ہوں میں جی اب میں باری آتی ہے جی اپنے براؤز کو تھوڑا سا نیٹ اپ کرنے کی تو براؤز کو بھی اچھے ترکی سے آپ نے جہاں وہ نیٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ ایکوہ کا لائنر یوز کر رہی ہوں تو جو بھی آپ لوگوں کے پاس لائنر افیلیبل ہو جو آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ وہ والا یوز کریں تو یہاں پہ میں ایک بار ایک سی لائن رو کر رہی ہوں اور نیچے کی جانب میں تھوڑا سا ڈریک کر رہی ہوں لائن کو تو اس کو میں اپر کی جانب تھوڑا سا جو ہے وہ لے کے جاؤں گی لائنر کو اپر کی جانب میں نے تھوڑا سا اس کو ڈریک کر لیا ہے تو اس سے یہ آپ کو آسانی رہتی ہے کہ آپ کو لائنر جو ہے وہ کہاں تک اپلائے کرنا ہے تو اگر آپ کو اس طریقے سے لائنر اپلائے کرنا نہیں آتا تو آپ یہاں پہ ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہو اس سے بھی بہت ہی اچھے تعلقے سے جو ہے وہ لائنر اپلائے ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں ونگ جو ہے وہ میں اپلائے کر لوں گی اور بہت ہی یہ والا جو ہے وہ لائنر اچھا لگتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ ویڈنگ میں بھی juse کر سکتے ہو یہ والا آئی میک اپ لوگ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ لوگ اس کو ڈرور ٹی کرنا میرے ساتھ اگر آپ اس کا میرے ساتھ اگر آپ اس کی پچھر شیئر کرنا چاہتے ہو تو میجھے انسٹراغرام پر فالو کیجئے دیسٹری نیشن بیوٹی نائنٹی نائن کے نام سے تو وہاں پہ آپ مجھے جو ہے وہ پچھر سینٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو کچھ بتانا ہو کچھ سنانا ہو تو آپ مجھے وہاں پہ فالو کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے اپنا لائنر جو ہے وہ میں نے لگا لیا ہے دوسرے سائٹ پہ بھی میں اپلائے کر لوں گی لیکن یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور ٹپ شیئر کر دی جاؤں کہ یہاں پہ میں اپنا انر کورنر جو ہے میں اس کو بنا رہی ہوں تو آپ نے چھوٹی سی ایک لائن رو کرنی ہے جس طریقے سے آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس سے آپ کا جو انر والا جو کورنر ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا بنے گا تو یہاں پہ جی میرا جو ہے وہ لائنر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ تھوڑی اسی نیچے کے جانب جو ہے وہ میں لائن رو کر لوں گی اس سے بہت زیادہ پیارا جو ہے نا وہ لائنر لگتا ہے اس سے عربک لک جو ہے وہ آپ کی اور زیادہ جو ہے وہ انہینس ہوگی اس سے آئیس جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور بڑی بڑی لگتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ لائنر لگتا ہے پہ یہاں پہ کریس ٹرین کی وائٹ کلر کی آئی پینسل یوز کر رہی ہوں آپ چاہو تو یہاں پہ بلیک کلر کی آئی پینسل بھی یوز کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ وائٹ یوز کر رہی ہوں تو وائٹ اپنی وارٹر لائن میں اپلائے کر لی تو یہاں پہ میں اپنے انر کورنر پہ تھوڑا سا گلیٹر بھی اپلائے کر رہی ہوں تاکہ تھوڑی سا آئی میکپ لوگ اور زیادہ تھوڑا سا انہینس ہو تو یہ والا آئی میکپ لوگ بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کرو اور میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ کس طریقے کا آپ کو یہ والا آئی میکپ لوگ لگا ہے تو یہاں پہ میں مسکارا یوز کر رہی ہوں والیوم کلیبنگ کا جو کہ آج کل میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کرو یہ ریزنیبل پرائز میں ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ریزنیبل پرائز میں چیزیں شیئر کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ سندھاتی ہوں گی تو یہاں پہ میں مسکارا کو اپلائے کر چکی ہوں اور اپنے لوگ لائش لائن کے نیچے بھی اپلائے کر رہی ہوں تو آپ نے لوگ لائش لائن کو بالکل بھی نہیں پھولنا آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے جس طرح سے سیم اوپر اپلائے کرتے ہیں ویسے ہی سیم نیچے اپلائے کرنا ہے تو جی گائز یہاں پہ میں اس کو دونوں سائیڈ پہ اپلائے کر لیا ہے اب میں یہاں پہ یوز کرنے والی ہوں آئی لیشز جو کہ 5D کی ہینڈ میٹ آئی لیشز ہیں یہ بھی اچھی ہیں لیکن بہت زیادہ اچھی میں نہیں کہوں گے کیونکہ ان کی لیندھ سے جو ہے وہ کم ہے تو یہ مجھے بہت زیادہ تو پسند نہیں آئی لیکن ان کا جو سٹاف ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے ان کے جو نیچرل ہیئر کے ساتھ یہ بنی ہوئی ہے تو اچھی ہے لیکن ان کی بیلک سے سوڑی سی لیندھ کم ہے لیکن آپ اس کو پارٹی میک اپ میں یوز کر سکتے ہو تو بہت ہی اچھا لگے گا تو آج کے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلس فور رہی ہوگی اگر آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہیلس فور رہی ہے تو جلدی سے میرے چینلل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو ملتی ہوں میں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور مجھے فالو کیجئے میرے انسٹاگرام کے پیج پہ جو کہ destinationbeauty99 کے نام سے ہے تو ملتے ہوں میں اپنے نیکس ویڈیو میں بائی بائی